بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ورژنیس کی آئی وی تھی آٹیفیشل انٹلیجنس کی ایک اپلیکیشن ہے اس میں مختلف فیچرز ہے جیسے کہ لینگویج لرنگ آٹومیٹک گریڈنگ اینڈ فیڈبیک سسٹم ہے اس میں اس کے علاوہ انٹلیجنٹ ٹیوٹورنگ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی لیٹریچر ریویو کر سکتی ہے آپ کی پلیجریزم ریمو کر سکتی ہے آپ کے لئے یہ پیراپریزنگ کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت ٹوئنٹی فور راؤنڈ اکلاک مطلب کہ چوبیس گھنٹے آپ کسی بھی وقت اپنے اس میں ایک ایک اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کو یہ ہیلپ پروائیڈ کر سکتی ہے انفارمیشن پروائیڈ کر سکتی ہے اور اس کی لیٹریچر ریویو کی جو خدماتیں لوگوں نے بہت سراہ ہے جون دو آدھا اٹھارہ میں اس کا پہلا ورژن آئے ہوتا اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو دو آدھا ہی تھا اب نومبر اس کا دو آدھایڈ بیس کو اس کا ٹری پوائنٹ فارڈ آیا ہوتا ابھی چودہ مارچ دو آدھا تہیس کو اس کا جھیڈ گی پیٹی ٹو ورژ آیا اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ اٹیفیشل انٹیلیجنس any اور تنکنگ ٹریلین ٹائمز بیٹر دین یومن تنکنگ مطلب جو انسان سوچتا ہے زیادہ جو ابھی پریمیوم ایکاؤنٹ آئی ہوئی ہیں جی پیٹی کی تو اس کو بہت زیادہ سراحہ جاتا ہے یہ آپ کو ریفرنسز دے سکتے ہیں کسی بھی آرٹیکلز وغیرہ یہ آپ کی جو ایجوکیشنل نیرز کو پوری کرسکتے ہیں پیسٹن انسر آپ اس سے کر لیں تو آپ کو یہ فور ان ویدن سیکنڈ جو آپ کو جواب دے دیتے ہیں آپ کو بیسک انفرمیشن کے لیے انتہائی کا آرامہ دے لیکن ریمیمبر ون تین کہ جیسے ایٹرنیٹ ان پلیجرزم ساپویئر آیا ہوا ہے ایٹرنیٹ ان پلیجرزم ساپویئر جو آپ کی سیملیٹی انڈیکس کو پکڑتے ہیں آپ نے جہاں سے کاپی پیسٹ کیا ہو وہی سے پکڑتے ہیں یہ پلیجرزم فری ہے لیکن ریمیمبر کہ آج جتنے دنیا ایڈوانس کی طرف جاتی ہے اسی طرح اس کے رکتام کے لیے بھی پہ ریپلیکیشنز بنایا جاتے ہیں تو ریمیمبر کہ اس پہ ٹوٹلی ریلائی نہ کرے بیسک انفرمیشن لینے کے لیے جہاں پہ جانا ہو ٹائم کم ہو لیکچر بنانا ہو تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور ہیلپ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے مجھے ان چیزوں کا انسر دینا ہے اگر آپ کو یہ فیڈبیک دے دیں گے پھر آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں مثال کے طرح میں میں ابھی ایک ایک ایگزمپل کوٹ کرتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کی what is world war 2 what is world war 2 میں اگر اس سے پوچھ لوں what is world war اور پھر میں لکھوں کہ 2 کیا ہے تو مجھے یہ فوراں انفرمیشن دے دیں گے یہ آپ کو بتائیں گے کہ world war 2 www2 was a global war that lasted from 1939 to 1945 تو یہ world war 2 کے بارے میں مجھے مختصر ہسٹری بتا گئی ایک ٹیوٹورنگ ہے جو انٹیلیجن ٹیوٹورنگ ہے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے اگر اس سے میں پوچھوں کہ what is artificial intelligence let's suppose artificial intelligence کیا ہے تو یہ مجھے بتائیں گے کہ artificial intelligence کیا چیز ہے artificial intelligence جس کا مختصر نام AI is branch of computer science and engineering that focuses on the development of intelligent machines تو artificial intelligence کے بارے میں کہ اس کی سب کیلٹ کیا ہے natural language processing یہ computer version ہے robotic ہے remember اس کے GPT کے application نے پوری دنیا میں انقلاب لائے اور if you remember کہ once جب کلکولیٹر ایجاد ہو گئی تھی تو mathematics کے ٹیچر نے ہر تل کیا تھا پھر گوگل آئے تو پوری دنیا کے لوگ جو ریسرچر کے وہ بھی باہر نکل آئے تھے کہ یہ تو education کے لیے جو نا ایک killing moments ہے کہ education کو اب مطلب technology میں convert کیا لوگ لائبریاں use نہیں کریں گے لوگ ہمارے لیکچر نہیں سنیں گے تو یہ ایک latest advanced technology میں ہم stepping into اور ہے اور اس کی جو four version ہے چھے GPT four version آپ کو market میں 45-50 ڈالر میں مل سکتا ہے premium اگر اپنے اسی system کو اپنے کسی ادارے میں install کرانے تو اس پہ 200 crore plus دیمت آجاتی ایک seminar میں جانا ہوا اس میں ایک expert کو بلائیا گیا تھا کہ اگر ہم سسٹم میں لانا چاہتے تو اس پہ 200 crore چاہ جاتا ہے تو بہت ہی وی امپلیکیشن لیکن آپ اس کا free version use کرنے کے لیے open ai dot com اگر آپ لکھیں گے url میں ایک account بنائیں گے اور آپ اپنی education خدمات لے سکتیں گے مثال کے طور پہ میں library science اس کو search کروی ضرور تو یہ آپ کی educational needs basic information کے لئے بہت کا رحمد ہے لیکن جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ حلط طلب نہیں ہے کہ آپ سارا دن اسی پہ rely کر اور lecture بنائے اور بک لکھے اور chapter لکھے literature review کر اس سے آپ basic information لے سکیں گے مجھے امید ہے آج کی product session آپ کو پس آئی ہوگی مزید informative ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو subscribe بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ share بھی کریں thank you so much once again may God bless you all assalamualaikum